وزیراعظم محمد نواز شریف کے دامات کیپٹن ریٹائر سفدر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور پانچ گھنٹے پوچھ گچ کے بعد سوال و جواب کے بعد اب وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے جریشل اکیڈمی سے وہ باہر آ گئے ہیں اور جب کیپٹن سفدر پہنچے تھے جریشل اکیڈمی تو اس وقت ان کے ہمراہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی عاصف کرمانی بھی موجود تھے پانچ گھنٹے اندر رہے جی ایٹی کے روبرو پیش ہوئے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا اور کیپٹن سفدر پانچ گھنٹے کے بعد اب باہر آئے ہیں جریشل اکیڈمی سے اس موقع پر ان کے ہمراہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی عاصف کرمانی بھی موجود ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیپٹن سفدر اس وقت دائس پر موجود ہیں اور میڈیا سے بات چیت کریں گے جب پہنچے تھے کیپٹن سفدر یہاں پر تب انہوں نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی تھی وہ اندر ہی چلے گئے تھے تہم اب ان سے پانچ گھنٹے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا پانچ گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں گے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پینیما لیگز کی مزید تحقیقات کے لیے قائم جی ایٹی کے روبرو پیشی کے لیے کیپٹن ریڈائٹ سفدر جریشل اکیڈمی پہنچے اور اپنا بیان ریکارڈ کر آ چکے ہیں اس موقع پر سیکیورٹ کے بھی سخت ترین انتظامات دیکھے گئے اور اب آپ کو بتائیں کہ کیپٹن سفدر کیپٹن ریٹائٹ سفدر میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور بات وہی ہے کہ ساری رات قصہ کرتے رہے ساری رات قصہ کرتے رہے اور صبح پوچھا کہ زلیخہ لڑکی تھی یا لڑکا اور مجھ سے چونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے تو مجھے کوئی بات جو اندر پوچھے گی ہے مجھے یہ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک کیس ہے اور انہوں نے آگے فردر اس کو سبلیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ انکواری ٹیم ان کو انکواری کر کے تو ریپورٹ پیش کرے کیونکہ ہم ترہتر کے مقدس آئین ترہتر کے مقدس آئین کو کی افاظت کی قسم کھانے والے لوگ ہیں اور اس کی افاظت کے لیے کھڑے ہیں اور ہم قانون قائد اخلاق کے بڑے پاباند ہیں دوستو بات کرنے دو بھائی بات کرنے دو بھائی نو دوستو اصل میں بات یہ ہے میں میڈیا کے حوالے سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ پاناما کیس یہ نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں ہے یہ پاناما کیس اس نواز شریف کے خلاف ہے جس نے اٹھائیس بہی کو اس پاکستان کو ایٹ بی پاکستان بنایا تھا یہ اس میرے محترم نواز شریف صاحب کے خلاف ہے جو چارے کاشکرز گوادر ایک موٹر ویب بنا کر پاکستان کی تقدیر کو بدل دوں یہ اس نواز شریف صاحب کے خلاف ہے جس نے کشکول توڑ دیا ہے یہ اس محترم اور مجاہد اور موسم پاکستان میرے نواز شریف کے خلاف یہ کیس ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکالوں بیروزگاری ختم کروں اس کے نظام میں تبدیلی لے کے آؤں یہ پاناما ساکش کیس یہ تمام نظریہ پاکستان کے خلاف ہے اور یہ سارا کام امیان خان کے ہاتھ میں عنود اور جہود نے دیا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی میرے قائد نے کہا تھا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہ بیس خروڑ عوام کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے اندر ٹھپا لگا کر نواز شریف کو ایک دفعہ پھر محفوظ پاکستان بنانے کے لیے ایک طاقت دے گی انشاءاللہ تعالی دوستو میں عوام کو آپ میڈیا کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمران خان خدا کے لیے نظریہ پاکستان اس کے مقدس آئین اور سرزبین پاکستان کے خلاف سازشوں سے اپنے آپ کو دور کرو ورنہ تاریخ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی یا تو نارے لارے جار میں الحمدللہ میں نے فردن فردن دیکھا میرے ساتھ بڑا اچھا رویہ تھا سب مجھ سے جونئر لوگ بیٹھی ہوئے تھے اور میں نے آخر میں ان کو دیکھا رویہ ان کا اچھا تھا ان کو سوال باہر سے آ رہے تھے وہ پوچھ رہے تھے میں ان کو جواب دے رہا تھا مگر میں نے ان کو ضرور ایک بات کہی ہے میں نے کہا کیپٹن سفدر نواز شریف صاحب کا داماد ہونے کے ناتے ہیں آج بھی اپنے والد کے دس مرلے گھر کو ان کر رہا ہے آج سرے محل والوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا ایک آج کارگل کے مجرم کو کوئی نہیں پکڑ رہا آج ایڈ بی پاکستان بنانے والے نواز شریف صاحب سے کس بات کے انتقام لے رہے ہیں میں نے کہا قسم خدا کی اگر نواز شریف صاحب کے لیے یہ تو ایک عدالت میں پیش ہونا تھا کہ تختہ دار پہ بھی چڑنا پڑا تھے چڑ جائے آپ نے کہا کہ سوال باہر سیارت ہے ایک اور دوسرا پانامہ کا براہ راست آپ سے کیا تعلق ہے کیا وجہ ہے میں یہ ان کو اندر بھی بریف کر کے آیا ہوں کہ غلام ساکھ اسمبلی توڑے نواز شریف صاحب بعد میں گھر جائیں داماد کو پہلے سسپینڈ کر دیں مشہر بار اکتوبر لگائے ہمیں اندر کر دیں پانامہ ہے ہمیں اندر مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے والد کا خالص خون آج نواز شریف کے قدموں پہ نچاور کر رہا ہوں چٹیں آ رہی تھی فائلز آ رہے تھے میں ان کو کہا کہ آج آپ کو پہلی دفعہ موقع ملائے عدالتوں کا میں بطور ایسی ڈی سی یہ عدالتیں کر کے آیا ہوں میں ایک ایک چیز پر ان سے ڈسکارک کر رہا تھا کافی لمبا ٹائم ہو گیا مگر ساری رات قصہ کرتے رہے صبح پھر پوچھا میں مانی ٹریل بھی دوں گا اور دستان ازاد بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی یہ نواز شریف صاحب کا اعتصاب نہیں ہے دو قومی نظریہ کا اعتصاب ہو رہا ہے آپ میڈیا والے ذرا دل بڑا کریں پاکستان آپ کبھی ہے کیپٹن سفدر پیشی کے بعد میڈیا سے باتشید کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہی عوام نواز شریف کو دوبارہ دو ہزار اٹھارہ میں طاقت دے گی عمران خان نظریہ پاکستان کے خلاف سازشوں سے اپنے آپ کو دور کرو یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنایا تھا اس موقع پر کیپٹن سفدر نے کہا کہ ساری رات قصہ سناتے رہے اور صبح پوچھا زلیخہ کون ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے داماد کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی پانچ گھنٹے پیشی ان کے جے ایٹی کے سامنے پانچ گھنٹے وہ پیش ہوئے اور پانچ گھنٹے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا اور جریشل اکیڈمی کے باہر پارٹی کے کار کنان بڑی تعداد میں موجود تھے اور قائدین کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے رہے ایسے میں جب کیپٹن ریٹائٹ سفدر جے ایٹی سے باہر آئے تو میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہی عوام نواز شریف کو دو ہزار اٹھارہ میں طاقت دیکھی میڈیا سے بات چیت کی